ہیلو فرینڈز ہیلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو چینل ہاو ٹو سپلی فائی ایجوکیشن اس چینل پر آپ کو ملیں گے پی ایس ٹیٹ، سی ٹیٹ اور ماسٹر گائیڈر اگزام سے جڑے سبھی ایمپورٹنڈ نوٹس اور جائے نوٹس آپ چینل کی پلی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس چینل پر آپ کو ملیں گی ٹیچرز کی وکینسی سے جڑی سبھی اپ ڈیٹس ٹی ای ٹی میں انکو کی انوارتہ کو ختم کیا گیا ہے ان انکو کی انوارتہ کو ختم کرنے سے ریلیٹڈ گوڈ نیوز آئی ہے اس گوڈ نیوز سے بہت سارے کینڈیڈیٹس کو بینیفٹ ملے گا اس سے ان بی ایڈ ڈگری دارک سٹوڈینٹس کو بینیفٹ ملے گا جن کی سناتک کی ڈگری دو ہیار گیارہ سے پہلے کی کی ہوئی ہے آئیے ٹی ای ٹی میں جو انکو کی انوارتہ کو ختم کیا گیا ہے اس سے ریلیٹڈ پوری نیوز کو دیکھتے ہیں ٹی ای ٹی پچاس پرسنٹ کی انوارتہ ختم راشتری ادیابک شکشہ پریشد ان سی ٹی ای نے شکشک پاترتہ پریششہ کی اہلتہ میں بڑا بدلاغ کیا ہے ان سی ٹی ای نے جولائی دو ہیار گیارہ کے پور وسناتک پریششہ میں پچاس فیزی سے کم آنک پانے والے بی ایڈ دارکوں کو ٹی ای ٹی میں شامل ہونے کی انوارتی دے دی ہے ان سی ٹی ای کی ادھی سوچنا میں کہا گیا ہے کہ سناتک پریششہ میں ابھیارتھی کے آنک چاہے کچھ بھی ہو اسے شکشک پاترتہ پریششہ میں شامل ہونے کی انوارتی دی جاتی ہے ان سی ٹی ای نے تیرہ نومبر دو ہیار انیس کو نوٹیفکیشن میں تیئی اگست دو یار دا وہ انتیس جلائی دو ہیار گیارہ کے پورب عدیشوں میں سنشودن کر دیا ہے ان سی ٹی کی اور سے جیویش پسٹ کیا گیا ہے کہ جلی ابھیارتھی نے دو ہیار گیارہ کے بعد بی ایڈ کیا ہے تو اسے سناتک اتھوا پرا سناتک یعنی کی گریجویشن جا پھر پوسٹ گریجویشن پریششہ میں کسی بھی ایک میں پچاس فیزی جا اسے ادھک آنک پانے والے ابھیارتھیوں کو بھی ٹی ای ٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اس سے پہلے سناتک میں پچاس فیزی آنک پانہ آنے والے تھا ان سی ٹی ای کی اور سے جیویشن نوٹیفکیشن دو جلائی دو ہیار انیس کو الہابد ہائی کورٹ کی اور سے جگرنات شکلہ ایون نیرج رائے کے کیس میں جاری عدیش کے انوپالڑ میں کیا گیا ہے اس بند میں ہائی کورٹ میں جاچکہ داخل کرنے والے جگرنات شکل کے ادھکتہ اگنی ہوتری کمار ترپاٹی نے بتایا ہے کہ دو ہیار گیارہ میں کو اس بدل آپ سے راحت ملے گی